کیسے آپ سب امید آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے میں ہوں آپ کے ساتھ شبنم تارک اور آپ دیکھ رہے ہیں شبنم کا کچن تو آئیے آج ہم چلتے ہیں اپنے منیوں کی طرف اسلام علیکم ویورز کیا حال چینل ٹھیک ہے اللہ پاک آپ کو خوش رکھے جہاں رکھے شاد رکھے آباد رکھے اور اپنے زمان میں رکھے اللہ پاک تمہاری آپ لوگوں کی تمام مشکلیں آسان کریں تو ویورز آج کا ویلاغ میں شروع کرتی ہوں آج میں بنا رہی ہوں وائیڈ چکن کڑائی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں میں کس طرح بنا رہی ہوں یہ میں نے چکن لیا ہے یہ میں نے چکن لیا ہے اس کے اندر میں نمک ڈالوں گی یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن یہ نمک ڈالوں گی اس میں میں ڈالوں گی کالی مرچے یہ دیکھیں ہمیں مرچے یہ وائیڈ چکن کا مقصد ہی ہوتا ہے یہ میشہ کالی مرچوں سے ہیں یہ رائیڈ پیپر سے بنتی ہے یہ سفید مرچے ہیں سفید کالی مرچے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ میں ادرک لسندہ پیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ یہ سرونگ سکون ہے اور یہ میں بسم اللہ الرحمن دیکھیں گے دو چمچ دہی کے داروں ٹھیک ہے دو سے تین چمچ دہی کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہے ہم پڑی اچھی خشبوئو آ رہی ہے کیوں کہ اس میں برک لسندہ پیس ٹھیک ہے شایلہ خشبوئو آ رہی ہے ہم سبز مرچ بھی ڈالے کی کیوں کہ اس میں لال مرچیں کچھ نہیں ڈالنا اس لئے میں سبز مرچیں بھی ڈالوں گی اور سوکا تنیاں یہ میں سوکا تنیاں ٹھیک ہے ہلوڑی نہیں ڈال سکتی کیونکہ ہلوڑی ڈالی تو وہ پیلا پیلا ہوتا ہے یہ دیکھیں اس سونی ٹھیک ہے ابھی میں پندہ بیس میٹھ کے لیے سے بیٹھو دوں یہ میرینیٹ کر دی ہے اس کو اب میں اس کو اب اس میٹھ سے دائیں یہ دیکھیں بیورس یہ میں نے تھوڑی سی سبز مرچیں ڈال دی یہ دیکھیں تھوڑی سی میں نے پانچ سی کے لیے میں ڈال دی یہ سبز مرچیں ڈال دی ٹھیک ہے جی اور یہ ہم نے اس کو مکس کر دیا بڑا مزے دار بنے گا آپ ضرور بنائیے گا اور کھائیے پھر آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کیسا بہت ہے ٹھیک ہے جی بڑا مزے دار بنے گا ٹھیک ہے جی یہ بیورس میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ آئل ڈالا ہے اور میں یہ آئل گھرم ہوتے تو میں چکن کو اس میں پھائی چھتے جیسے یہ آئل آئل کا گھرم ہوتے تو یہ آئل کو پھائی چکتے ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے بھی بس یہ میں چکن بسم اللہ رہا ہوں یہ میرا آئل گرم ہو گیا تو میں اس میں چکن ڈالیں ٹھیک ہے جی یہ چکن جو ہے جب لال ہو جائے گا ہلکا ہلکا سا گیادہ نہیں لائٹ براؤنسا ہو جائے گا تو پھر میں اس کو آگے کھلا ٹھیک ہے اس کے اندر میں نے ڈالی ہے دہی کالی مرچے سکین مرچے اور سکا دے اور سبز مرچے ڈالیں ٹھیک ہے جی اور میں نے کچھ نہیں ڈالا اگر میں ہلکی ڈالتی تو یہ پھر تیلا پیلا ہوتا جو ہوتا ہے وائٹ چکن کی کڑائی ہے تو اس میں یہ دیکھیں یہ وائٹ چکن اب میں اس کو بسم اللہ رکھوں گا اس کو میں پکاؤں گی اس کو لائٹ براؤن کر دیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس کو لائٹ براؤن کر دوں گی جب تک اس کا پانی نہیں خوشک ہوتا لیکن اس کو میں نے اس کو آپ نے ڈامپنا نہیں ہے اسی طرح کھلا ہی رکھتے آپ نے اس کو پکانا ہے ڈامپنا نہیں اس کو کیونکہ اگر آپ نے ڈامپا تو پھر زیادہ پانی چھوڑے گا اس کا کلر چینج ہو جائے گا پھر میں اس کو آگا ہوں کیا کرنا کلر چینج ہو رہا ہے چکن کا اور چکن ماشاءاللہ پک رہا ہے اور جیسے یہ چکن لائٹ براؤن ہو جائے گا تو پھر میں اس میں بتاؤں گی کہ آگے میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے جی ابھی یہ دیکھیں ابھی یہ بند رہا ہے ابھی یہ دیکھیں چینج ہو رہا ہے دیکھیں یہ میں نے جو باقی کا مسالہ تھا وہ بھی میں نے ڈال دیا ٹھیک ہے کیونکہ یہ بھولنے کے چینج آگیا ہے کافیس کا کلر چینج ہو گیا بس یہ لائٹ براؤن ہونے شروع ہو گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ آئل اوپر آگیا ہے اب یہ تھوڑا سا بس اور بھولنے پھر میں اس کے اندر کریم ڈالوں گی وہ آپ چاہے نیسلے کی لے لیں چاہے آلپرز کی لے لیں یہ آپ پہ ڈپینٹ کرتا ہے جب یہ بھن جائے پھر اس کے اوپر سریم ڈال دیگی ٹھیک ہے بہترین ہے اس کو آپ اوپلے بھرچابنوں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور خمیری روٹی کے ساتھ بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں بہترین ہے بہترین ہے یہ دیکھیں آئل آنا شروع ہو گیا یہ دیکھیں آئل آنا شروع ہو گیا بہترین ہے تھوڑا سا اور بھونا جائے تھوڑا سا جی یہ دیکھیں ناظرین ہم کھانے میں اپنا کارڈن کا منٹ یوز کر رہے ہیں پدینہ دیسی ویری ٹیسٹی یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھی بس یہ ماشاءاللہ تیار ہو گیا ہے آئل ڈھل گیا اس کے اوپر آئل سارا اوپر آ گیا اور یہ اس کے اوپر سارا مسالہ لگ گیا اب میں اس میں کریم ڈانتیوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اسی لئے آپ کے ساتھ نے کیا ہے آپ کو بتا چلیں کیا ہوتی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں میرے اس کو یہ دیکھیں اس کا کلر دیکھیں یہ میری ہوگی اس کو تھوڑا سا بھی بھونوں گی تاکہ اس کا اوپر کلر آ جاؤ یہ چھوڑی سی بند ہے اور اور یہ دیکھیں یہ ایک پیکٹ کافی ہوگا یہ پیکٹ کافی ہوگا پیکٹ کافی ہوگا یہ یہ تیار ہوگی یہ اوپر آگئے اوپر آگئے اوپر آگئے کڑائی کڑائیں چکن کڑائیں چکن کڑائیں سب ہی کھاتے ہیں لیکن وائٹ کڑائیں کافی کم لوگ کھاتے ہیں اس کو ضرورت بناوید بنائیے گا اور سہری کے وقت روزوں میں رمضان آرہا ہے آپ سہری کے وقت اسے پراتھوں کے ساتھ ضرور ٹرائی کیجئے گا پھر مجھے اس کا فیڈبیک بھی دیجئے گا کہ یہ کیسا لگا آپ کو اس کا یہ دیکھئے ویورس سارا آئل اوپر آگیا ریڈی ہوگیا میں اسے اب دیش آؤٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے جی میں اس کو اب دیش آؤٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے دیکھیں ویورس بسم اللہ الرحمن باہی یہ میں دیش آؤٹ کر رہی یہ دیکھیں یہ میں اسے دیش آؤٹ کرتی ہوں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ میں نے دیش آؤٹ کرتی یہ آپ دیکھیں کسی کیسا مذک ہے اور چکن جو ہے پھر کل گال چک ہے اس میں کوئی بھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ دیکھیں کتنا مزا آئے گا آپ کھائیے کا ضرور ٹھائی کیجئے گا ایک میگ مینی ٹیش ویورس یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ وائٹ چکن کڑائی آپ ضرور استعمال کیجئے گا اس کو بنائیے رمضان آرہا ہے سہی میں ضرور اسے استعمال کیجئے پراتھو کے ساتھ کھائیے گا بہت مزا آئے گا اپنی فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا جی ویورس یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ وائٹ چکن کڑائی اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت سارے پیار کے ساتھ اللہ نگے بان